عید کے رنگ پیارے عید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے امیر ایل سنت و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ امیر ایل سنت مولان ایرس قادری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے آپ تو چھوٹے بچوں اور بڑوں سب کی دل عزیز شخصیت ہیں مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت آپ جہاں بڑوں کی صلاح فرماتے ہیں وہیں چھوٹے بچوں کی دربیت میں آپ کا سانی نہیں ملتا آپ چاہتے ہیں بچوں کو بچپن ہی سے نیک کاموں میں مصروف کیا جائے تاکہ بڑے ہونے کے بعد بھی نیک کاموں کی عادت نہ جھوٹے امیر اہل سنت ہر موقع پر بچوں کی دربیت سرماتے رہتے ہیں اور جب بچے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوب ان کی حوصلہ افضائی بھی فرماتے ہیں اور کبھی کبار تو تحفے بھی عطا فرماتے ہیں اور آپ کے عیدی دینے کے انوکھے انداز کو بچے بہت پسند کرتے ہیں علفت مصطفی سے جو سرشار ہے پیر اتار ہے مہارو مہا جبی حق کا شہکار ہے پیر اتار ہے چاند جیسا ہے سی جس کا رخ سار ہے پیر اتار ہے آپ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ آپ بچوں سے دعائیں بھی کرواتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں کرواتے ہیں امیر علیہ سنت جب کسی بچے کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اسے سمجھاتے ہیں آپ نے بچوں کو نیک کاموں کا شوق دلانے اور گناہوں سے بچانے کے لیے سپیشل بک لیٹس بھی تحریر کرمائے ہیں جس میں بچوں کو انگیج کرنے کے لیے واقعات اور کہانیاں بھی لکھی ہیں تاکہ ان واقعات اور کہانیوں کے ذریعے بچوں میں اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہو جب کسی بندی چینل شروع ہوا تو بچوں کے دربیت کا دلچسپ پروگرام بھی امیر اہل سنت کے ساتھ رہا جس میں آپ بچوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے اور ان کے دربیت بھی فرماتے ساتھ ہی امیر اہل سنت بچوں کو اسلامی عقائد اسلامی احکام بھی سکھائے کرتے اور اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کٹس مندی چینل کے بچوں کو اسلاحی پیغام بھیجتے رہتے ہیں اور کٹس مندی چینل کے بچے آپ کے فرمان پر لبائی کتب ہوئے عمل بھی کرتے ہیں امیر اہل سنت جہاں بچوں سے محبت فرماتے ہیں وہی بچے بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کریم امیر اہل سنت کو صحت و آفیت والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میرے قسمت عطار کی بدولت جی پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین عید سپیشل پروگرام بہت زبردست پروگرام شروع ہو چکا ہے پروگرام کا نام ہے بچوں کی عید امیر اہل سنت جی بچوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتوں لالیا انشاءاللہ امیر اہل سنت سے بچے سوالات بھی کریں گے ایکٹیوٹیز بھی کی جائیں گی اور انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا تو بہرے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین جو کٹس پدری چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جلدی جلدی سے سکرین کی قریب آجائیے کیونکہ پروگرام ہونے والا ہے بہت زبردست کیونکہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں امیر اہل سنت موجود ہیں عید کا پروگرام ہے عید کا ماحول ہے تو سب کیا مل کر کہیں گے امیر اہل سنت کو عید مبارک ہم سب کی طرف سے امیر اہل سنت کو عید مبارک مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے پچھوارکٹس پدری چینل کے ناظرین آئیے پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ نات خان موجود ہیں تو انشاءاللہ ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے کلام موسیقی 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 باپا جس کی پیویں چانچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی پلہ رہی ہے جس کا ہم پلہ کوئی پلہ رہی ہے ایک ایسا ساملہ مدین میں ہے مدین کی جانب نمت ہے ایسے پیچھو میرا دین اور اور دونیا مدین میں ہے جب نظر نظر سوت ہے باپا روانا ہنائی ساتھ ساتھ دل بھی گیا ساتھ ساتھ دل بھی گیا ساتھ ساتھ دل بھی گئی مہمونی رب را ہوں گا یا یا کس لیے مہمونی رب را ہوں گا یا یا کس لیے میرا سارا 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 مدین میں ہے میرے علبت مدین میں سے سو ہوں گی لے گی میرے آگا گا دوزا مدین میں ہے موسیقی موسیقی سارا ایک بارہ مجھ سے سگئے اب تیرا جینا پرنا مدین میں ہے اب تیرا جینا پرنا مدین میں ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میں بھی مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو میرا دین اور رونی آمدین میں ہے مانگیں جانگے وہ مانگیں پائیں گے سرکار میں مناں میں نہاجت اگر کی ہے میں بھی مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو میں بھی مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو میرا دین اور اور رونی آمدین میں ہے بڑی غریبی ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے گے گے گا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے گے گا جو حکم ہو تو تو مدینے میں بھومنے آئے دیار پاک کی دیاں بھومنے آئے اگر غصور کے روزے کید ہو جائے تو قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے میں مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو میرا دین اور اور رونی آمدین میں ہے مدینہ اس لیے دار جار 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 دل سے پیار پیارا تیرہ دے میرے آقا میرے سرور مدینے میں میں مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو مدینے کی جانب رہا ایسے سے جو تو سą سے مدینہ اور دورِ مدینے میں پلا لو پلا لو پھر مجھے inmجھے شاغِ بغروں برم نوع جائے مدینہ میں میں پھر نو تاکلا ترے دل پر مدینہ میں میں مہدینے کی جانب نہ ایسے سے چھو میرا دین اور دونے مہدینے میں رہے بلانا ہماری موتو بلانا ہماری موتو یا رسول اللہ بے شبیر و شبر فاتمہ میں دردر مہدینے میں میں مہدینے کی جانب نہ ایسے سے چھو میرا دین اور دونے مہدینے میں ہے مہدینے سے سوکھی میں گئے میرے آقا کا مہدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے عید کا سپیشل پروگرام ہے اور اس پروگرام کا فارمیٹ بھی میں امیرہ سنت دامد برقات ملالیہ کو بتاؤں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بچیاں بھی موجود ہیں بچیاں کچھ سوالات کریں گی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں بچے بھی کچھ سوالات کریں گے بیان بھی بچے تیار کر کے لائے انشاءاللہ بیان بھی شامل کریں گے اور کچھ ہمارے ساتھ اسپیشل چائلز بھی موجود ہیں اور وہ اشاروں کی زبان میں کچھ ان میں بلائنڈ ہیں نابینہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ وہ ڈیف ہیں تو انشاءاللہ والکریم یہ اشاروں کی زبان میں آپ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ تو پہلے بچے اور کچھ پدری چینلز کے ناظرین پروگرام میں آپ نے آخر تک شامل رہنا ہے تاکہ آپ کو عید کے حوالے سے اور دیگر بھی رہنمائی حاصل ہو امیرہ سنت کی طرف سے اگر اجازت ہو تو بیان شامل کرتا ہے جی رو فائل بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلام علیکہ سلام علیکہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج میرے بیان کا موضوع سنت کی فضیلت اور اہمیت ہے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اچھی اور کامیاب لائف گزارنے کے لیے ہمیں رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم فالو کر کے ایک اچھی اور کامیاب لائف گزار سکتے ہیں پیارے بچوں اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارہ کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین انسان اس دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ اس کی اداعوں اور اس کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے پیارے بچوں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک اداعوں اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم کی انہی پیاری پیاری اداعوں کو سنت کہتے ہیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم سنت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین ایک اچھا سچا اور کامیاب مسلمان بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی کوشش فرماتے تھے ایک مرتبہ مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا پھر آپ نے اس سے وضو فرمایا اور اچانک مسکرانے لگے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے میں کیوں مسکر آیا جانتے ہو پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور پھر اسی طرح مسکر آئے یارے بچوں اور کٹز مزلی چینل کے ناظرین اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا اللہ پاک ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پانی پیئیں تو سنت کے مطابق خانہ کھائیں تو سنت کے مطابق امامہ شریف پہنیں تو سنت کے مطابق وضو کریں تو سنت کے مطابق محمد کی سنت کی الفت عطا کر میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلو علیہ الحبیب علیہ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بچوں آپ بھی کوئی سوالات کریں گے یس یا ہاں کہ جی جی ہاں کہ یس جی اچھا کون کون سوالات کے لئے تیاری کریں ابھی تو بیٹھے ہیں ابھی تو اچھا بھائی اچھا آپ سے اگر ہم میلے سنت سوال کریں گے تو جوابات دیں گے جی اچھا اللہ امیر سنت سے سوالات کرواتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عزب کون کون سوال کرے گا جواب کون کون دے گا تو چلیں پہلے امیر نے سنت ہم سے سوال کر لیتے ہیں حاج کہاں ہوتا ہے آپ بتائیں گے نا حاج کہاں ہوتا ہے مکہ میں کوئی بولتا ہے کوئی مدینہ میں بولتا ہے مکہ میں ایک فائنل بات کریں کہاں ہوتا ہے مکہ میں حاج ہوتا ہے حاج ہوتا ہے میدان عرفات میں میدان عرفات مکہ شریف سے قریب ہے لیکن یوں مکہ میں بولتا ہے کہ دوسرا رکن جو حاج کا کعبے کا تواف تواف زیارہ وہ مکہ شریف میں ہوتا ہے تو یوں حاج میں مکہ میں ہوتا ہے کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن حقیقت میں میدان عرفات میں ہوتا ہے جو رکن عظم حاج کا کہ میدان عرفات میں اگر وقوف نہیں کیا احرام کے ساتھ حاج کے احرام کے ساتھ تو پھر وہ حاجی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ مدینہ اس میں کتنے حروف ہیں ایک بولتے ہیں پانچ کچھ بولتے ہیں چھ چار کوئی پانچ بولتا کہ چھ چار بھی چار بھی بولتے ہیں یہ چار بولتے ہیں اچھا اچھا ایسا کرو مدینہ میں چار عروف ہیں یہ کہنے والا کون کون ہے چار عروف مدینہ میں مدینہ چار والے ٹھیک ہے اب بھی چار والے ہیں ماشاءاللہ چلو اب ہاتھ نیچے کر دو پانچ والے کون کون ہیں پانچ عروف پانچ عروف والے کچھ کم ہے دو میں نہیں ہوتا ہے ہیک میں ہوتا ہے چھ عروف مدینہ میں چھ عروف والے کتنے ہیں کون کون ہے میمے کی آواز آئی کی بکرید میں بکرے بندے کے نا ابھی مدینہ میں چار کی پانچ کی بات ہوئی ہے چھے کی بھی ہوگئی شاید تو سات والا کو ایک ہے نہیں ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تو مدینہ میں کل پانچ عروف ہیں ارے حمزہ نے تو بولا ہی نہیں کچھ یہ سات والے تھے ابھی دیکھ چھے والے ہیں مدینہ میں پانچ عروف ہیں نمازیں بھی پانچ ہیں پنجتن پاک پانچ اچھا اب یہ دیکھو میں جو بھی بولوں گا نا اس میں جس سے کہ آپ کو لگے کہ اچھی بات ہے تو اچھی بات جہاں لکھا ہوا ہے یہ دکھانا اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ بری بات ہے تو بری بات والا حصہ دکھانا یہ جواب دینے آپ کو اب میں جو اس کو پوچھوں گا وہ جواب دیں گے ٹھیک ہے نا جگڑا کرنا بڑی آدھر بڑی آدھر پتاری نیکی کی دعوت دینا اچھی آدھر برائی سے رکنا اچھا آپ بتائیں گے نیکی کی دعوت نہ دینا بڑی آدھر الٹے آج سے کھانا پینا بڑی آدھر آپ جنیت بتائیں گے اچھا وہ نہیں آپ کے بس ہے اس کو بچھا رہا سمجھ تو پڑے گی نہیں مدنی چینل دیکھنا اچھی آدھر اب آپ بتائیں گے یہ ہے چغلی کھانا بری آدھر آپ بولیں گے حمزہ جواب دیں گے بلا وجہ زد کرنا حمزہ نے صحیح جواب دیا ہے قفل مدینہ کے ساتھ جواب دیا ہے آپ بتائیے بڑوں کا عدب کرنا آپ جواب دیں گے برے دوست بنانا یہ صحیح جواب دی رہے ہیں ماشا اللہ آپ دیں گے جواب ہومورک نہ کرنا ماشا اللہ آپ بولیں گے کھانا چبا چبا کر نہ کھانا امبی کے ہاتھ چومنا ماشا اللہ آپ بتائیے چلیے چھوٹی بینڈ سے لڑائی کرنا چھوٹی بینڈ ہمیرا آپ بتائیے اببو کے ہاتھ چومنا اچھوٹی بینڈ اچھوٹی بینڈ اچھوٹی بینڈ ہمیرا کو بول لے دیتے نا اب آج ہی اس ساتھ کی باری کسی کو جھاڑنا عید کے دن پیاس لگے تو پانی پینہ اچھوٹی بینڈ مسکرانا یہ دکھا رہی خوش ہوئی گی اب انزلا کو وہ پوچھیں گے انشاءاللہ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لینا صحیح اچھی عادت مچھر کو مارنا اچھی عادت آپس میں تے کر لو مچھر بلے کاتے ہیں اس کو مارنا نہیں ہے مارنا بری عادت ہے اس میں مچھر مارنا لکھا ہے مارنا لکھا ہے سلو علی الحبیب ہمارا مندی مقصد کیا ہے اجھے اپنی آل انشاءاللہ عز و جل ہمارے باپا کون ہے کہاں بیٹھے ہیں باپا ہم سب انشاءاللہ باپا کے دل مدینہ جائیں گے انشاءاللہ سب دعا کرے یا اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے آمین آمین حج بھی کریں عمرا بھی کریں مکہ بھی دیکھیں مدینہ بھی دیکھیں انشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد اچھی عادت اور بری عادت جو اچھا بچہ ہوتا اس کے عادتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں اچھی اچھی عادتیں کیا ہیں کہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا گالی نہ نکالنا اپنے بھائی بینوں کو نہ مارنا امی ابو کے ہاتھ چومنا سب کو سلام کرنا زد نہ کرنا جو کھانا امی نے پکا کر دیا اس کو کھا لینا اس میں جگڑے نہ کرنا کہ یہ کیوں پکایا تو وہ کیوں نہیں پکایا جو اللہ دے وہ شکر کر کے کھا لینا ٹھیک ہے نا تو یہ اچھی عادتیں ہیں اور جس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں وہ بچہ کون کہلاتا ہے اچھا بچہ اچھا بچہ تو آپ سب کو اچھا بچہ بننا ہے انشاءاللہ اور گندہ بچہ جس کی عادتیں گندی ہوتی ہیں گندہ بچہ جھوٹ بولتا ہے گالی نکالتا ہے امی ابو کو تنگ کرتا ہے چھوٹے بھائی میں ان کو مارتا ہے جھگڑے کرتا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ زد کرتا ہے جو امی کھانا دے گی تو نہیں کھائے گا لڑے گا کہ مجھے یہ کھلا ہو وہ کیوں نہیں پکایا یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا تو یہ بچہ ایسی عادتوں والا گندہ بچہ ہوتا ہے تو آپ کو اچھا بچہ بننا ہے اچھی بچی بننا ہے گندہ بچہ نہیں بننا ہے گندی بچی نہیں بننا ہے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے دنیا میں کوئی نہ آتھ میں تھوٹی عمر میں سب سے اچھا بچہ کون تھا کھالی آتھ بھولنا نہیں کسی بڑے سے جواب لوں گا کسی بڑے سے جواب لوں گا نہیں بولنا نہیں یہ سمجھدار بچہ حاجی ابو بکر یہ بتائیں گے سب سے کائنات میں ساری دنیا میں چھوٹی عمر میں سب سے اچھا بچہ اس کا نام بتاؤ ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب درست ہے سو روپیائی نام ملے گا انہوں نے پتا حاجی ابو بکر نے حج کیا ہے مدینہ دیکھا ہے اس سب کے شروعات کے کمپیٹر میں ایک تو حاجی یوسف کے فرزن ہے حافظ غفران حاجی غفران سب سے پہلے کمپیٹر دعوت اسلامی کی تاریخ ہے اور یہ بھی بس شروع کے دنوں کے کمپیٹر سیکنڈ یہ تھے حاجی ابو بکر مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے موسیقی 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 خدا یا معاق کر دے پہاڑ جیسی میری خطائے مگر بہت تیری عطا ہے پہاڑ جیسی میری خطائے مگر بہت تیری عطا ہے معاق کرنا یار تیرا مجھے خدا یا معاق کر دے میرا سیاہتا مگر بہت تیری عطا ہے آمین جی پہلے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین عید کے سپیشل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ بچیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بچیاں بھی سوالات دے کر آئی ہیں تو دیکھتے ہیں بچیاں کیا سوالات پوچھیں گی امیرال سنت دامت برکات ملالیا سے سب سے پہلے کون پوچھے گا سوال آپ پوچھیں میرا سوال آپ سے پیارے امیرال سنت ہم کو کن کن باتوں پر خوش ہونا چاہیے جب مدینہ کا بلاوہ آئے خوش ہونا چاہیے حج کا فارم نکل آئے تو خوش ہونا چاہیے امی ابو خوش ہوں تو خوش ہونا چاہیے نیکیاں کر کے خوش ہونا چاہیے پھر غلط ہی ہو جائے تو غمگین ہونا چاہیے غم کرنا چاہیے اگلا سوال اگلا سوال کون کرے گا آپ کریں پیارے امیرے اہلے سنت کبھی بھی کسی بچے سے لڑائی ہو اور اسے چوڑ لگ جائے تو خوش ہوتی ہے کیا ایسے خوش ہونا صحیح ہے نہیں کسی کی تکلیف دے کر مصیبت دے کر خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں یہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے دوسرے مسلمان کی تکلیف دے کر خوش نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ مصیبت دور کر دی جائے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے پیارے امیرے اہلے سنت کیا کسی کی مدد کرنے میں غلط کام کر سکتے ہیں جیسے کہ دوست کو کوئی چیز چاہیے اور دوسرے کی چیز بغیر اجازت اس سے دے دیں کسی کی مدد کرنے میں غلط کام نہیں کرنا چاہیے مثلا کسی دوست کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو نہ دوسرے کی چورا کر اس کو دیں نہ دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کو دیں اگلا سوال کون پوچھے گا پیارے مرالے سنت کیا ہم بچیوں کو عید میں کیا کھانے کیا کرنی چاہیے امی ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے اور سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ تین سو بار پڑھ لیں 300 اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کو عیسیٰ علیہ السواب کرنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ پڑھا اس کا سواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مسلمان ہوں گے سب کو عطا فرما اور جتنے امی ابو عیدی دیں وہ شکریہ کے ساتھ جزاک اللہ کہہ کر لے لیں اور ان سے زد نہ کریں کہ مجھے زیادہ دو مجھے یہ پکا کے کھلاو مجھے وہ دلا دو وغیرہ نہ کریں تو یہ جو میں نے عید کا آپ کو بتا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ تین سو بار پڑھنے کا جو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت ہونے والے مسلمانوں کے لئے جس کو حصالِ سواب کیا سب کی قبروں میں اللہ پاک ایک ہزار وَن تاؤزنڈ نور داخل کرے گا اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے رخصت ہوگا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی ایک ہزار نور داخل کیے جائیں گے سبحان اللہ اگلا سوار آپ کریں پیارے دادا جان بچیوں کو کپڑے کس طرح کے پہننے چاہیے اید میں یا ویسے ہی ویسے ہی بچیوں کو یہ آپ نے بہت اچھے پہنے یہ ابھی سے پوری آستین کی عادت ڈالوائے جائیں لیکن یہ کہ پڑیاں بھی نہیں پہنتی تو بچیاں کیا پہنیں گے تو یہ اس کی پردے کی عادت بنے اس طرح کا اور ڈھیلا ڈالا کپڑا کہ بدن چھوٹا کپڑا ہوگا چوست ہوگا تو یہ مناسب نہیں ہے اس کا پاجامہ بھی میرے کل ڈھیلا ہی ہوگا پاجامہ بھی تھوڑا چوڑا ہوگا بچیوں کو پاجامہ بالکل چپکا ہوا پہناتے ہیں تو یہ بھی نہیں پہنا ہے بچیاں بھی سے یہ پہنیں گی تو ان کی فیشن کی غلط عادتیں پڑیں گی غلط لباس کی ڈھیلا ڈالا لباس ہو اور کشادہ ہو کہ جس سے بدن کوئیوں مطلب لپٹی بھی کوئی بھی بدن کا پارٹ نظر نہ ہے اس طرح کی لباس بچیوں کو بھی پہننا چاہیے ان کی امیوں کو بھی پہننا چاہیے اسی طرح کی لباس لنبائی بھی ایسی ہو کہ پاؤں جتنا زیادہ زیادہ پاؤں ڈھک جائیں پاؤں کے مطلب قدموں تک پہنچ جائیں لنبائی آدھے آدھے اسکرٹ جو پہنتی ہیں اورتے ہیں یہ بھی نہ ہوں جی اگلا سوال کون پوچھے گا آپ پوچھیں گی پیارے امیرے اہل سنت میرا نام سیدہ فاطمہ تاریہ ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے کیا نام بتا ہے؟ سیدہ فاشا پیارے امیرے اہل سنت جو ہماری مدد نہ کرے کیا ہم اس کی مدد کرنی چاہیے؟ اس کی تو زیادہ مدد کرنی چاہیے کیونکہ جو سب سے افضل صدقہ جیسے رائے خدا میں دینا اللہ کے اللہ کی راہ میں کسی کو مال دینا پیچھے دینا تو یہ سب سے افضل صدقہ خیرات وہ ہے کہ جو اپنے ناراض رشتے دار میں کیا جائے اگلا سوال میرا نام ختیجو کا آس ہے پیارے امیرے اہل سنت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ کی اجازت ہے؟ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ کیا رے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کا انداز بھی جب غم پیش آتا تب بھی ہر کام اللہ پاک کو خوش کرنے والا ہوتا تھا اور ہر وہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے خوشی کا انداز بھی وہی ہوتا تھا کہ جس میں ثواب ملے صلو علیہ العبیر صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ بچوں کا عید اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے اور اللہ پاک نے رمضان شریف میں روزے رکھنے والوں عبادت کرنے والوں کو ایک دن یہ خوشی کا عطا فرمایا اور یہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا بھی گناہ ہے مٹھی عید کو جو روزہ کوئی رکھتا بھی نہیں ہے گناہ ہے تو اس عید کو کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لئے خاص کر عبادت کرنے والوں کے لئے خوشی کا دن قرار دیا ہے اس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے ہمارا ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہو کیا لباس کیا غزہ کیا ہماری دعوت کھانا پینا سب اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ سواب ملے گا تو یہ کہ خوشیاں جو بھی خوشیاں مناتے ہیں ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گے تو ان کو اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اس کا سواب ملے گا اچھے چی نیتوں کے ساتھ تو اچھے کھانے پکائیں تو بھی اس میں نیت کریں کہ بچوں کے دل خوش کریں گے بچوں کے ابو کے دل خوش کریں گے تو بچوں کے امی کا دل خوش کریں گے تو ابو لا کر دے دیں کوئی اچھی چیزیں تو انشاءاللہ اس میں بھی سواب ملے گا پھر دل کھول کر بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو عیدیاں دیں اس میں تھوڑا ہاتھ پھلا رکھیں تو اچھا ہے یہ روز روز تو عید آتی نہیں ہے انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کو بچوں کا دل خوش کرنے کا سواب ملے گا عیدی دے کر کہ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک گھر بنایا ہے بیت الفرح خوشی کا گھر اور اس میں وہ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کریں بچوں کو جو خوش کریں اس کے لئے بیت الفرح خوشی کا گھر جنت میں عطا ہوگا تو اچھی ان کی پسند کی گزہ کھلائیں گے تو بھی ان کا دل خوش ہوگا ان کو اچھے کپڑے پہنائیں گے تو بھی دل خوش ہوگا ان کو دل کھول گے عیدی دیں گے تو بھی دل خوش ہوگا اس طرح مطلب پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے بے شک آپ دعوت بھی کریں عید کے دن لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ خاندان کے مرد و عورت سب مل کے کھانا کھائیں جو مطلب جن کو اللہ پاک نے منع کیا ان رشتہ داروں کا مرد و عورت کا ایک کٹھانی ہونا ہے جیسے کہ دیور بھابی جیٹ پھر یہ کہ چچاک انہیں کزنس جتنے بھی ہیں یہ آپس میں سب کا پردہ ہے تو یہ مطلب مرد و عورت سب الگ الگ رہیں گے عورتیں الگ کمرے میں ہوں وہ الگ روم میں ہوں اس طرح دعوت کی جائے اور اس طرح کوشش کی جائے بلکہ احتمام کی جائے کہ عورتوں کی آواز بھی جہاں گیر مرد جمع ہیں وہاں نہ جائے ایسا رہو کہ آپ دعوت کریں دل جوئی کے لیے دل خوش کرنے کے لیے اور یہ دعوت گناہوں پر مشتمیل ہو اس طرح مطلب انشاءاللہ آپ دعوت میں بھی شریعت کا خیال لکھیں گے تو گناہ کے بدلے تو سنت کے مطابق عید منانے کی توفیق عطافت آپ سب کو میرے در سے بہت 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 عید مبارک اللہ کرے کہ مدینہ کی عیدید کی عید بھی نصیب ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدید کی عید بھی نصیب ہو تیری جب کے عید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم بابا کوئی بچہ بیٹھا آگے سے تو اس کو پیچھے سے تنگ کر سکتے نہیں کر سکتے تاتا جان میں کیا روزہ رکھ سکتا ہوں کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں آپ روزہ پتہ ہی نہیں نیت کیا کرے آپ کے عمر بہت چھوٹی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہوتا کیا ہے تو جب تک روزہ کی نیت نہیں یہ روزہ ہوگا نہیں اتنا نہ سمجھ بچہ جو روزہ کی نیت نہیں کر سکتا قدرت نہیں تو یہ بچہ روزہ اس کو روزہ نہ رکھوائے جائے میرے لے سننے سے کون کو نہیں دی لے گا مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید رحمتوں کی بخششوں کی آئی اے کیسی بہار روزہ داروں ہون بارک تم کو ہی دے پھل بہار رحمتوں کی بخششوں کی آئی اے کیسی بہار روزہ داروں ہون مبارک تم کو ہی دے پھل بہار مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یوم سعید عید کے رنگ پیارے عید اید کے رنگ پیارے عید اید کے رنگ پیارے عید پیدکے رم پیدکے رم